اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جازی کل صانع ورائشو کل قانع وراحمو کل قارع ومنجل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات شامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجباب رتيقا مع فلا اله غيره ولا شيئا يعدل ليس كمثله الشیع وهو السمیع البصیر اللطیف الخبیر وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على السید الانام والذی سمیع فی السماء احمد وفی الارض ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین والذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم مجمعین اما بعد فقد قال الله الحكیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا التَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَا عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العلي العظيم صلوات محمد رادرانی عزیز صورہ مبارک نحل کی ستیسمی آیت کے زہل میں جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سمات فرما رہے ہیں آج اس کی تیسری قسط ہی دیا ہے سماعات ہے عنوانِ گفتگو بندگی ہے اور چونکہ یہ مجلس ایامِ اعزائے حسینی میں ہو رہی ہے لہٰذا ہم نے عنوان کچھ یوں رکھا کہ کربلا شاہرہِ بندگی حقیقت یہ ہے کہ انسان بندگی پروردگار کا سبق اگر کسی جگہ سے سیکھ سکتا ہے تو وہ امامِ حسین کی منعقد کی ہوئی وہ کربلا ہے کہ جو جنگ نہیں تھی بلکہ ایک تحریک تھی امامِ حسین سے جڑی ہوئی ازاداری بھی اسی تحریک کا حصہ ہے امامِ حسین سے جڑی ہوئی ہر شئے اسی مشن کا حصہ ہے کہ جس مشن کو امامِ حسین نے شروع کیا تھا اور جو مشن مسلسل ہے میرے پاس اس کے لئے بے پناہ دلائل موجود ہیں کہ یہ مشن مسلسل ہے امامِ حسین کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ تاغوتی طاقتیں نہیں رہیں باطل قوتوں نے سر نہیں اٹھایا کربلا کے بعد بھی سر اٹھایا مگر کربلا میں امامِ حسین نے ایک ایسا خط فاصل کھینچ دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر حق اور باطل کا چہرہ اتنا آشکار ہو چکا تھا کہ جب جب باطل قوتوں نے سر اٹھایا انہیں کربلا کے آئینے میں اپنا مو دیکھنا پڑا اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑا اگر کربلا کی پھر ضرورت ہوتی تو آپ یقین جانے کہ حسین کے بعد بھی پھر کئی حسین آئے تھے انہوں نے پھر سے اس کربلا کو منعقد کر دیا ہوتا لیکن سب یہ جانتے تھے کہ حسین کی بنائی ہوئی کربلا کا اثر اب تک باقی آئے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا چنانچہ امام حسین سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ نوہے کی شکل میں ہو مرسیہ کی شکل میں ہو مجلسوں کی شکل میں ہو ازاداری کی شکل میں ہو جلوس کی شکل میں ہو جس شکل میں بھی آپ امام حسین کو یاد کرتے ہیں وہ کربلا کے اس تحریک سے جڑی ہوئی ہے وہ کربلا کے اس مشن سے جڑی ہوئی ہے اور اگر اس مشن سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو ازاداری بے روح ہو سکتی ہے کربلا کی تحریک کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ ازاداری امام حسین کے مشن سے نہیں جڑے گی کربلا میرا ایک بہت پرامہ جملہ ہے امام حسین کا غم یا کربلا یا ازاداری ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو جانے کا نام نہیں ہے بے ہوش لوگوں کو ہوش ملانے کا نام ہے اگر آپ کی ازاداری سے کوئی ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کی ازاداری بے ہوش لوگوں کی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے کوئی ہوش میں نہیں آ رہا ہے امام حسین کی ازاداری ہر دور میں اس ازاداری سے ہر گروہ نے ایک سبق لیا ہے ہر گروہ نے ایک سبق لیا ہے اس ازاداری سے یہاں تک کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ یہی ازاداری ہے جو انقلاب لے کر آئی ہے یعنی ازاداری انقلاب کا پیش خیمہ ہے اگر ازاداری تمہارے اندر انقلاب نہیں لاتی ہے تو اس کا مطلب مفید نہیں ہے میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ امام حسین سے جڑے ہوئے جو یہ دس دن ہیں حالان کہ آپ اس کو دو مہین آٹھ دن بھی کر سکتے ہیں چونکہ عام طور سے پوری دنیا میں جو ازاداری ہوتی ہے وہ خاص ان دس دنوں میں ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے کاؤنٹیٹی کے اعتبار سے ازاداری ہمارے سب سے زیادہ ہوتی ہے کاؤنٹیٹی کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے ہمارے آزاداری سب سے زیادہ ہوتی ہے خدا کرے جتنی مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہے اتنی اسر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو جائے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے تو اسے ان دس دنوں میں خود کو حسین سے جوڑنا پڑے گا جتنا وہ خود کو حسین سے جوڑتا چلا جائے گا اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی اور اگر کسی کے اندر کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کی ازاداری رسم و رواج کا حصہ ہو سکتی ہے تحریک کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے امام حسین سے جوڑنا پڑے گا خود کو کربلا کے اس مشن میں شریک ہونا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ ان کا جملہ میں کمپلیٹ کر دوں وہ کہتے ہیں کہ حسین انقلاب کے بانی ہے جس جس کو اپنے اندر انقلاب لانا ہے اسے حسین سے جڑنا پڑے گا انہوں نے کہا دس دن تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا جو صحیح معنوں میں انقلاب لانا چاہتا ہے اسے ہر کی طرح ایک رات بھی کافی ہوتی ہے ایک رات بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے اگر وہ اپنے اندر انقلاب لانا چاہے تبدیلی لانا چاہے ہر سال میری پہلی مجلس کا جملہ یاد رکھئے ہر سال ازاداری کرنے کے باوجود اگر امام حسین کی معرفت ہماری جس کی تس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازاداری رسم و رواج کا حصہ ہے یہ ازاداری وہ نہیں ہے جو اہل بیت کو مطلوب ہے یہ ازاداری وہ نہیں ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ازاداری وہ ہے جو میرے اندر تبدیلی لے کر آئے ازاداری وہ ہے جو میرے اندر معرفت لے کر آئے ازاداری وہ ہے جو میرے اندر انقلاب لے کر آئے ازاداری وہ ہے جو مجھے حسینی بنائے نام کا حسینی نہیں مجھے وہ حسینی بنائے کہ جس کے لیے معصوم کی لفظیں ہیں روایت سن لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی جب کبھی اس روایت کو ابھی ہمارے ہاں چلن شروع نہیں ہوا ہے لکھنے کا ہمارے ہاں نیچے نوجوان نعرے لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں زاکرین کے مطالب لکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے کہ زاکر نے کیا کہا خطیب نے کیا کہا اس کو لکھ کر اپنی عملی زندگی میں لایا جائے ابھی اس کا چلن نہیں آیا ابھی ہمارے نوجوان آگے بیٹھتا ہے تک کب مولانا نکتہ ماریں گے اور اس کے وقت کب ہم کو واہوا کرنے اور کب ہم کو نعرے لگانے ہم نعرے لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم واہوا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم خود کو بدلنے کے لیے آئے ہیں رکھتا ہو جو اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ معاشرے کو نہیں بدل سکتا معاشرے کو آغازی خیرکم خیر اللہ اہلے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہو جو اپنے گھر میں اچھا نہیں ہے وہ باہر اچھا نہیں ہو سکتا ہے توجہ فرمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرد امام فرماتے ہیں جب بھی میرے جد حسین کا نام سنو تو کہو صل اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ٹھیک ہے پہلا فرمان جب بھی حسین کا نام سنو تو کہو آپ پر سلام ہو عربی میں نہیں کہہ سکتے اردو میں کہو جس زبان میں تم کو آتا ہے اس زبان میں کہو سلام ہو آپ پر اے حسین میرا موضوع کیا ہے مجھے کوئی بتائے بندگی امام حسین کا القابات میں سے سب سے مشہور لقب کیا ہے ابو عبداللہ پھر سے کہیے امام حسین کے القابات میں سے سب سے مشہور لقب کیا ہے ابو عبداللہ عام طور سے ابو یا ابا کنیت کے آگے لگاتے ہیں لقب کے آگے نہیں لگاتے ہیں لیکن یہ امام حسین کا لقب ہے کنیت نہیں ہے تو پجھو فرمارے ہیں امام حسین کا لقب ہے ان کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ نہیں تھا تو ان کو ابو عبداللہ کہا جائے میرا موضوع بندگی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ بندگی اگر سیکھنی ہے تو کربلا سے سیکھ سکتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں امام حسین کے القابات میں سے ایک لقب ہے ابو عبداللہ یعنی خدا کی بندگی میں اگر کسی کے پاس خدا کی بندگی کے معاملے میں اگر کوئی سپیریر ہو سکتا ہے تو وہ حسین ہے تمام خدا کے بندوں کے سرپرست کی حیثیت سے اگر کسی کو دیکھا جا سکتا ہے اب تو باپ کو کہتے ہیں سرپرست کی حیثیت سے اگر کسی کو دیکھا جا سکتا ہے تو وہ امام حسین نے کیسی بندگی خدا کر لی کہ ان کا لقب ابو عبداللہ پڑ گیا تمام بندگان خدا کا سرپرست اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے ان کا نام سنو تو کہو سلام ہو آپ پر حسین کو سلام کرو گے خدا کی بندگی کا سلیقہ آئے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کبھی حسین کے ناصروں کا نام سنو جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں حبیب کا نام سنو برائر کا نام سنو مسلم ابن عوسجہ کا نام سنو شبیب ابن شاکری کا نام سنو جب کبھی ان کے کسی بھی ساتھی کا نام سنو تو کہو یہ کس نے حکم دیا ہے آپ کے ہاں آنے والے کسی مشہور خطیب نے نہیں چھٹے امام نے کہ جب بھی امام حسین کے کسی ساتھی کا نام سنو تو کہو یا لیتنی کنتو معاہم اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پچھو فرما نہیں آپ نے حر کا نام سنو آپ نے کہا اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا آپ نے حبیب کا نام سنو آپ نے کہا فوراں اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا امام معصوم ہے کسی بھی فضول تمنا کو دل میں پالنے کا حکم نہیں دے سکتے امام معصوم ہے نا کسی بھی بیجا تمنا کو پالنے کا حکم دل میں نہیں دے سکتے یہ ایک ایسی تمنا ہے امام کی نگاہ میں جو ہر لمحہ تمہارے دل میں پنپنی چاہیے جب بھی حسین کے کسی نساتھی کا نام سنو فوراں کہو یا لیتنی کنتو ماہم اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب بار بار یہ تمنا اپنے دل میں رکھو گے نا تو دنیا میں پیسے کے اعتبار سے بڑا آدمی بننے کی کوشش نہیں کرو گے کردار کے اعتبار سے حسینی بننے کی کوشش کرو گے صلوات پڑے محمد و آل محمد تمنا ہے ہمارے دل میں بھی ہے ہر ایک کے دل میں تمنا ہے ہر ایک کے دل میں تمنا ہے لیکن جس کی جیسی طلب ہے اس کی بیسی تمنا ہے ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیلز جو ہیں وہ کھلاڑی ہو گئے جو اچھا کھیل رہے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیلز ہیں ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیلز ابھی حبیب ابن مظاہر نہیں بنے جب حبیب ابن مظاہر ہمارے آئیڈیل بن جائیں گے نا تب ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے اپنے زمانے کے کھیلاریوں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کریں گے یہ مجلسیں اسی لیے ہیں یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ اپنے نوجوانوں کو آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا آپ نے اس بچے کے لئے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا آپ نے بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ نہیں مجھے اپنے بچے کو IPS بنانا ہے ہندوستان کے اعتبار سے بہت بڑا ٹارگٹ ہے سیویل سرویسز میں میرا بچہ چلا جائے اس پی بن کے آئے گا تو کہلائے گا ہاں دیکھو اس پی بنائے ہوا میں تو نہیں بن جائے گا اس پی آپ نہ اس کو اسکول بھیجیں نہ اس کو ٹریننگ کیم بھیجیں نہ اس کو اچھے ٹیوٹر کے پاس بھیجیں نہ اس کو اچھی کتابیں فراہم کریں نہ اس کو پڑھنے لکھنے کا ماحول فراہم کریں کچھ بھی نہ کریں آپ کا بچہ IPS بن جائے گا نہیں بنے گا نا آپ کو اپنے بچے کو IPS بنانا ہے ہندوستان کی سب سے ٹاپ کلاس کی جو سرویسز ہوتی ہیں نا سب سے ٹاپ کلاس کی سرویسز جو نوکری ہوتی ہے وہ جلوانا ہے آپ کے بچے کو آپ کیا کریں گے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا آپ ایک ٹارگٹ سٹ کریں گے کہ اس کو مجھے ڈاکٹر بنانا ہے یا IPS بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کمال ہے بننا بیٹے کو ہے ارادہ باپ کر رہا ہے ارادہ باپ کر رہا ہے بچوں کی ترقی یا تنزلی میں باپ اور ماں کا کردار ہوتا ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہاں آپ کے بچے کو IPS بننا ہے پھر آپ اسی اعتبار سے اسکولنگ کریں گے پھر آپ اسی اعتبار سے اس کی پڑھائی کا انتظام کریں گے پھر آپ اسی اعتبار سے اس کے لیے پیسے خرچ کریں گے اس کے لیے ماحول بنائیں گے نہیں بھئی مبارک پور میں نہیں ہو سکتا آزمگر جاؤ آزمگر نہیں ہو سکتا ڈلی جاؤ ڈلی جا کے پڑھے گا ہوسٹل میں رہ کے پڑھے گا اچھے ٹیوٹر کے پاس پڑھے گا ٹیوشن پڑھانے والے اس کے کوئی کامن نہیں ہوں گے عام نہیں ہوں گے اسپیشل ہونے چاہیے ماحول اچھا ہونا چاہیے برے سنگت کے دوست اس کے نہیں ہونے چاہیے اچھے دوستوں جو پڑھنے لکھنے والے ہوں توجہ برمانے اتنی ساری محنت کرنے کے بعد پچیس سال تک آپ اپنے بچے پر محنت کرتے ہیں وقت ضرب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انتخاب ہوتا ہے آپ کا بچہ منتخب ہو جاتا ہے توجہ برمائیے گا توجہ برمائیے گا میں ایک بیج بونا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کا بچہ ان سیویل سیرویسزم بیٹ کر اگزام دیتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے آپ پورے محلے میں مٹھائی باٹھتے ہیں میرا بچہ آئی پی ایس ہو گیا کتنے سال آپ نے محنت کی بیس سال آپ نے بھی محنت کی آپ کے بچے نے بھی محنت کی ماحول نے بھی محنت کی گھر والوں نے بھی محنت کی کیا بنانے کے لیے آپ کے سرکار میں ایک اچھی سی نوکری ڈلانے کے لیے توجہ فرمائیے گا جس گورنمنٹ کے ماتحت آپ رہتے ہیں اس گورنمنٹ میں ایک اچھی سی نوکری دنانے کے لیے آپ نے پچیس سال اپنے بچے کے پیچھے محنت کی آپ نے بھی کی بچے نے بھی کی تب جا کے آپ کا بچہ اس نوکری کو پا سکا یہ نوکری کس کی ہے کہا ساب سرکار کی ہے میں نے کہا اس سرکار کو کس نے چنا کہا اسے تو ہم ہی نے ووٹ دے کے چنا ہے جو آپ کی سرکار ہے جسے آپ نے چنا ہے اس میں ایک نوکری دلانے کے لیے بچے کے پیچھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کے سرکار میں آپ کے بچے کی نوکری لگتی ہے حسین آپ کی چنی ہوئی سرکار کا نام نہیں ہے حسین خدا کی چنی ہوئی سرکار کا نام ہے حسین کا نوکر بنانا ہے تو بس ایک اچھا سا گلوکار بچہ ہو نوہا پڑتا ہو حسین کا نوکر بن جائے گا آپ کی سرکار میں نوکری کے لیے پچیس سال محنت کرنی پڑتی ہے پڑھانا پڑتا ہے پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے جافشانی کرنی پڑتی ہے دن رات اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے آپ کی سرکار میں چنے ہوئے آپ کی چنی ہوئی سرکار میں نوکری دلانے کے لیے حسین کی سرکار میں نوکری اتنی آسان ہو جائے گی اتنی آسان نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی ہمارے ہاں معصومین کا ارشاد موجود ہے میں حدیث نہیں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ تمہیں شادیاں کرنی ہے تو اپنے لیے زوجہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنے بچے کی ماں تلاش کرو کہ کسے تم اپنے بچے کی ماں بنانا چاہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی رول ہے تمہارے بچے کی تربیت کا رول ہے کہ کون اس کی ماں ہے کون اس کا باپ ہے کس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے فرمایا جیسے ہی امام کے ساتھیوں کا نام سنو بیسے ہی کہو یا لیدنی کن تمہا ہوں ہے کاش ماں کے ساتھ ہو اس جذبے کو پروان چڑھاؤ یہ زمانے کا فاصلہ تمہیں امام حسین کی نصرف سے روک نہیں سکتا میں بھی امام حسین کے ناصروں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں کیسے لکھواؤں گا میں میں چودہ سو سال نوجوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے امام سے پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کے جد امام حسین کے ناصروں میں ہونا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا امام نے فرمایا لبیک یا دعی اللہ امام کے ناصروں میں ہونا ہے امام حسین کے ناصروں میں ہونا ہے جب بھی حسین کی زیارت کا ارادہ ہو تو کہو لبیک یا دعی اللہ مبارک پور والوں بہت اچھا سن رہے ہیں اور بہت آرام سے سنیے گا امام حسین کی زیارت کا ارادہ ہے کہو لبیک یا دعی اللہ اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آ گیا امام حسین اللہ کی طرف بلا رہے تھے نا بندگی کی طرف بلا رہے تھے نا تم کہو میں آ گیا آپ بلا رہے تھے میں حاضر ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے اگرچہ میں اس وقت نہیں تھا جب آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی تھی جب آپ نے ہلمن کی صدائے بلند کی تھی نا اگرچہ میں اس وقت نہیں تھا یہ امام آج کے بچوں سے کہہ رہے ہیں اگرچہ میں اس وقت نہیں تھا جس وقت آپ نے حلمن کی صدائے بلند کی تھی ان نم یجب کا ان کانا نم یجب کا بدنی عند استغاثتی اس وقت میرا بدن جواب نہیں دے پایا بدن جواب کیسے دیتا میرا بدن تھا نہیں میں اس دنیا میں نہیں تھا آپ نے آوازیں استغاثہ بلند کی میں کیسے لبائک کہتا میرا بدن نہیں تھا اس وقت میں چودہ سو سال بعد پیدا ہوا ہوں فقد اجابک امام کہتے ہیں ایسے کہو کہ مولا اس وقت میرا یہ بدن موجود نہیں تھا کہ میں لبائک کہہ سکو فقد اجابک اب میں آگیا ہوں اب میں لبائک کہہ رہا ہوں بقلبی میں اپنے قلب کے ساتھ لبائک کہہ رہا ہوں میں نے اپنے جسم کو کربلا میں اپنے جسم کو کربلا نہیں پہنچا سکا زمان کا فاصلہ تھا وقت کا فاصلہ تھا یہ میرا جسم کربلا نہیں پہنچ سکا میرا قلب کربلا میں 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 اس وقت لبائک کہہ رہا ہوں اپنے قلب سے اپنے قلب سے لبائک کہہ رہا ہوں فقد اجابک صرف قلب کے ساتھ نہیں آیا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں یوں کہو چھٹے امام فرماتے ہیں یوں کہو مولا یہ صرف قلب لے کے نہیں آیا ہوں سماعتیں بھی لے کر آیا ہوں یہ سماعتیں لے کر آیا ہوں یہ وقف ہے حسین کے لیے صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا کہ زندگی وقف ہے پر آئے حسین جن کی زندگی حسین کے لیے وقف ہوتی ہے ان کے کان صرف حق سنتے ہیں غیبتیں نہیں سنتے جن کی زندگی حسین کے لیے وقف ہوتی ہے ان کی زبان سے کسی کی برائیاں نہیں ہوتی کسی کے اوپر تحمت اندازیاں نہیں ہوتی صرف حق بات بیان ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بسر کے ساتھ آئے ہیں وہ بسری مولا یہ آنکھیں آپ کے حوالے یہ کان آپ کے حوالے یہ قلب آپ کے حوالے یہ زبان آپ کے حوالے یہ پورا وجود آپ کے حوالے اس وقت نہیں تھا تو کیا ہوا اب آپ کے مشن پہ چلیں گی جو کربلا کا مشن ہے اس مشن پہ ہماری زبان چلے گی اس مشن پہ ہماری سماتیں چلیں گی اس مشن پہ ہماری بسارتیں چلیں گی اس طریقے سے کہو حسین سے اگر تم امام حسین کے اس مشن میں شامل ہو جاتے ہو تو تمہاری یہ تمنا سچی ہو جائے گی تم بھی حسین کے اصحاب میں شامل کیے جاؤ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں میں واقعات میں اس وقت اپنا وقت صرف نہیں کروں گا میں اپنی سماتیں لے کر آئے ہوں توجہ فرمائیے گا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید نے ایک قوم کو بشارت دیئے اور وہ قوم سننے والی ہے بہت توجہ رکھئے سننے والی ایک قوم کو قرآن مجید نے بشارت دیئے فَبَشِّرْ عَبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے اس قوم کو جو باتوں کو سنتی ہے اور اس میں سے اچھی باتوں پر عمل کرتی ہے خدا کی قسم سننے کا جیسا احتمام آپ کے پاس ہے نا کسی قوم کے پاس نہیں ہے کسی قوم کے پاس قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ نکتوں پر کھڑے ہوتے ہیں زاکر کی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں پوری دنیا میں ڈھونڈ لیجئے سننے کا جتنا احتمام اس قوم کے پاس ہے نا کسی قوم کے پاس نہیں رسول نے کہا بشارت دے دو اس قوم کو کہ جو قوم سننے والی قوم ہے جو سنتی ہے باتوں کو سنتی ہے باتوں پہ شور نہیں بچاتی باتوں کو سنتی ہے وَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَا اور ان باتوں میں جو آتے ہیں اس کو اچھی لگتی اس پر پیروی کرتی ہے اس کا اتباہ کرتی ہے پھر آئٹرز دے رہا ہوں مجلس سے اٹھ کے جائیے گا قرآن مجید کھولیے گا سورہ ملک آیت نمبر پانچھے سے لے کے دستک پڑھ جائیے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا داروگئے جہنم ان سے پوچھے گا کہ کیوں تمہیں کیوں لائے گیا ہے تمہیں کیوں لائے گیا ہے کیا تمہارے درمیان کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے درمیان تم کو کوئی درانے والا نہیں آیا تھا نظیر کی لفظ ہے رسول کی لفظ نہیں ہے نظیر کی لفظ ہے کوئی انزار کرنے کے لئے نہیں آیا تھا تمہارے درمیان تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو کہا نہیں آیا تو تھا آنے والا آیا بھی تھا بتاتا بھی تھا لیکن ہم اس کی بات کو یہاں سے سنتے تھے یہ تعبیر میری ہے اور یہاں سے نکال دیتے تھے اثر نہیں ہوتا تھا دسمی آیت سورہ ملک کی بظاہر یہ ہے دسمی آیت قالو یہ جہنم میں ڈالے جانے والے لو کہیں گے لو نسمعو او لو نسمعو و نعقلو ما کننا فی اصحاب شعیر اگر ہم اس کی باتیں سن لیتے اور ذرا سا بھی غور و فکر کر لیتے تو ہم آج جہنم میں نہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں ہم سننے کے لیے آئے ہیں ہم سننے کے خدا کی قسم یہ فیض عام جو آپ کے پاس ہے دیکھیں سننے والے کتنے الٹ ہیں ادھر کی سیٹی سن رہے ہیں میری باتیں نہیں سن رہے ہیں سلامات پڑھئے محمد و عالمہ وہ مائک کی خرابی ہے آپ اسے چھوڑ دیں ہوں بچتا رہے گا آپ مجھے سنتے رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد و عالمہ ایک مرتبہ اور ملجل کے سلوات پڑھیں محمد و عالمہ دیکھیں میں میں بہت کھل کے باتیں کرتا ہوں اور آپ کو میں کچھ چیزیں بلکل کلیر کر دیتا ہوں بلکل کلیر میں اپنی زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ مولانا نے اگلے بار کے لیے کچھ چھوڑا نہیں نہ آنے کے لیے اور نہ پڑھنے کے لیے تو اس کی کوئی توقع مت رکھئے گا میں اپنی زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملنا یہ میری آخری خدمت ہے یہ حکم حالا کے نماز کے لیے ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو تاکہ خلوص کے ساتھ پڑھ سکو یہ اور بات ہے کہ جیسی عبادت ہم نماز کو سمجھتے ہیں عزاداری کو بھی ویسی ہی عبادت سمجھنا چاہیے صلوات منہ محمد وعالی محمد بات آگئی ہے تو عرض کرتا چلوں میرا ارادہ نہیں تھا لیکن عرض کر دوں گا بہت توجہ رکھئے بھائی ہمارے ہاں ان مجلسوں کو ابھی ابھی بارز معذرت ابھی مشن کی شکل نہیں دی گئی ہے ابھی تحریک کی شکل میں ان مجلسوں کو نہیں بدلا گیا ہے میں نے پہلے مجلس میں جملہ کہا تھا کہ ساتھ یا آٹھ سو سال پرانی شیئت ہے اندوستانی ہے ساتھ یا آٹھ سو سال پرانی شیئت ہے نائجیریہ میں صرف 35 سال پرانی شیئت ہے لیکن عجیب و غریب انقلابات آ رہے ہیں وہاں پر عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی ہیں سیکڑوں شہید دے دی ان لوگوں نے سیکڑوں شہید جب ازاداری تحریک بن جاتی ہے تو وقت کے یزیدوں کے درمیان کھٹڑنے لگتی ہے اس ازاداری سے وقت کے یزیدوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جو صرف رسم و رواج کا حصہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں تم چاہے جکلی کرتے رو وہ اور تم کو پروٹیکشن دیں گے آئیے بسم اللہ یہی تو ازاداری ہے جو ہم آپ سے چاہتے کرتے رہیے چپ چاپ سے بولیے گا مت ازاداری صرف ایک سٹھ ہجری کے یزید پر لانت بھیجنے کا نام نہیں ہے زندہ یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا نام ہے ایک سٹھ ہجری کے یزید کے اوپر تو کوئی بھی لانت بھیج سکتا ہے زندہ یزیدوں کے مقابلے میں سینہ سے پر کون ہوگا زندہ یزیدوں کے ساتھ کرسی شیئر نہیں کی جاتی کم سے کم لانت نہیں بھیج سکتے تو دوری تو اختیار کر سکتے ہو صلوات پر محمد و عالم دیکھئے میں شائر کا بیٹا بھی ہوں لہٰذا میرے اببہی کا مصرہ ہے سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازدہ سے ہم ہر بات کہہ بھی دیتے ہیں اور رازدہ سے ہم کھلتے بھی نہیں ہیں یزیدانے وقت کے ساتھ کرسی شیئر کرنے کا نام کربلا نہیں ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دینے کا نام کربلا ہے تمہارے اندر اگر یہ جرعت نہیں ہے کہ تم وقت کے یزید کو للکار سکو تو تمہارے آزاداری صرف رسم و رواج کا حصہ ہے صرف رسم و رواج کا حصہ ہے جب انسان خدا کی بندگی کرتا تو پھر ڈڑتا تو لئے کسی سے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَلَزَّنُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَابُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَلَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ قرآن پر رہا ہوں میں جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ان کو درنا نہیں چاہیے ان کو محضون نہیں ہونا چاہیے مارا رب اللہ ہے تو ہے تم کس سے ڈر رہے ہو تم کس سے ڈر رہے ہو تمہیں کون ڈر آ سکتا ہے پہلے تم شابِ ابو طالب سے آئے ہو یہ شابِ ابو طالب سے آنے والے کون لوگ ہیں یعنی انہیں دنیا کی پابندیاں ڈر آنے ہی سکتی تمہیں کون ڈر آ سکتا ہے تم کس چیز سے ڈر رہے ہو تم تو پہلے ہی شابِ ابو طالب تم نے ایک خجور تین دن کھایا ہے تم کس بات سے ڈر رہے ہو خدا کی قسم جن کے مطمئے نظر میں صرف خدا ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی شپر پاور کے آگے کردنے نہیں جکاتے وہ بندگی کرنا جانتے ہیں وہ بندگی کرنا جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر تم کربلا سے آ رہے ہو صرف شابہ ابو طالب سے نہیں آ رہے ہو شابہ ابو طالب کے بعد تم کربلا سے آ رہے ہو وہاں تو صرف کھانا بند ہوا تھا یہاں تو پانی بھی بند ہو گیا تھا پانی بند کرنے والا ہار گیا تم جیت کے آئے ہو تم کربلا فتح کر کے آئے ہو رجو حرمائے زندہ آزاداری اپنے آن معیار دیا گیا ابھی خمسہ ہوا ہے نا بعد میں مبارک پور میں چیمی گوئیاں ہوں گی وہ کیسا رہا پکری نام ہے جگہ کا یا بخری 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 وہ کیسا رہا وہ بخری والا معاملہ خمسہ کیسا رہا وہ ایسا ہی آئے تھے ذرا سا وہ ہدایت والے تھے کچھ خاص رہا نہیں معاملہ پھر ٹھیک پہ چلا آ گیا ہم تولتے ہیں پہلے مجلس کرتے ہیں سن لو پھر تولتے ہیں کیسی رہی جیسے جزائیں ہی کو دینی ہے کبھی نماز پڑھ کے آئے پہلے نہیں پوچھتے نماز کیسی رہی عبادت وہ بھی ہے عبادت یہ بھی ہے مجلس سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی مزا آ گیا نماز سے آتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہیں مزا آ گیا عبادت وہاں بھی ہے عبادت یہاں بھی ہے دونوں جگہ عبادت ہے نا دونوں جگہ عبادت ہے جیسے وہاں قربتن الاللہ گئے تھے ویسے ہی یہاں بھی قربتن الاللہ آنا پڑے گا جب جب تم قربتن الاللہ آوگے تو جیسے نماز سعادتیں عطا کرتی ہے ویسے ہی آزاداری بھی سعادتیں عطا کرے گی سلوات پڑھیں محمد و عالمان اب ذرا دھیرے سے ایک سلوات پڑھیں ہم عزاداری کر رہے ہیں اس عزاداری کو ہم توڑتے ہیں کہ توڑنا آپ کا کام نہیں ہے ہمارے ہاں آج بھی آج بھی بہت معذرت پر ساتھ ارس کا کام ہو ہمارے ہاں آج بھی مجلسوں کو نمبر دیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں کیسی رہی آپ جزا دینے والے آپ قبول کرنے والے چھٹے امام کے ہاں ایک دن فضائل پہنچے امام کے صحابی سنیں میں کھل کے کچھ نہیں کہوں گا جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں فضائل ایک دن امام کے ہاں پہنچے امام نے کہا کل کہاں تھے تم کل ملنے نہیں آئے تو کہا آقا گھر پہ مجلس تھی تو کہا ہاں میں کیوں نہیں بلایا کہا آقا وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھی ہم لوگوں نے ایسے ہی مل کے کر لیا تھا تو کہا میرے جد کی مجلس کر رہے ہو اور مجھے ہی نہیں بتاتے وہ انہوں نے گردن جھکا لی امام نے کہا لیکن میں تھا مجلس میں کہا آقا میں نے دیکھا نہیں آپ کو آپ کہاں بیٹھے تھے کہا جب تم باہر کچھ لانے جا رہے تھے تو دروازے کے پاس کسی سفید لباس والے سے تمہارا پیر ٹکرایا تھا کہا ہاں کہا میں ہی تو تھا کہا آقا میں نے دیکھا نہیں معذرت لیکن آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے آپ کو تو صدر مجلس میں ہونا چاہیے تھا کہا میں اپنی جدہ کے احترام میں وہاں بیٹھا تھا کیونکہ صدر مجلس میں میری جدہ بیٹھی ہوئی تھی ان مجلسوں کی عزت کیجئے ان مجلسوں کا احترام کیجئے اس بات کو ملحوظ رکھئے کہ یہاں مادر حسین بیٹھی ہیں صرف زبانوں میں نہیں کرداروں میں اس بات کو ملحوظ رکھئے کہ بیٹھی ہیں آتے ہیں زبان مقدسہ ان مجلسوں میں آتے ہیں اسے عملی بنا لیجئے آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں آپ نہیں تول سکتے ہیں آپ نمبر نہیں دے سکتے ہیں یہاں خلوص کے اعتبار سے نمبر ملتا ہے تعداد کے اعتبار سے نمبر نہیں ملتا یہاں شور کے اعتبار سے نمبر نہیں ملتا اخلاص کے اعتبار سے نمبر ملتا ہے مرہوم اسماعیل دولابی آیت اللہ دست غیب شیرازی کے ساتھیوں میں سے تھے اپنے گھر میں مجلس کر رہے تھے مجلس کے دوران ایک دن دیکھا کہ دو لڑکے بڑے ہی نازیبہ قسم کے لباس میں جو بازاری قسم کے لفنگے ہوتے ہیں اس طرح کے لباس میں ہستے ہوئے سنو ہستے ہوئے مجلس میں آتے ہیں اور آکے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے پھر ہستے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ اٹھے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا وضعیت ہے یہ کیا قیفیت ہے ہستے ہوئے مجلس میں آ رہے ہو لباس وضا قطع یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے مجلس کے لئے آئے ہو امام حسین کی مجلس ہے اپنے لباس کا دھیان رکھو اپنے آنے کی تہجیب اپنے آنے کا عدب اپنے بیٹھنے کا عدب ان سب چیزوں کو ملوز رکھو سوچا کہ اس سے بڑھ کے کہیں لیکن وہ لوگ دور جا چکے تھے دوسرے دن پھر وہ دونوں آئے اب جو آئے تو لباس بدلا ہوا تھا کالر کے بٹن کھلے ہوئے نہیں تھے یہاں تک بند تھے محضب طریقے سے گردنیں جھکا کر تقریباً آنکھیں بھری ہوئی چہرہ خندہ نہیں تھا عدب سے آکے بیٹھے پوری مجلس میں بیٹھے خوب گریا کیا جب جانے لگے تو مرحوم اسماعیل دولابی کہتے ہیں اسماعیل دولابی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں بہت بڑے عارف گزرے ہیں وہ ان کے پاس گئے کہنے لگے اتفاق سے کل ہی تم لوگوں کو روکنے والا تھا لیکن تم لوگ ملے نہیں اب کل میں اور آج میں بڑا فرق ہے معاملہ کیا ہے میں نے تو نہیں سمجھایا لیکن تمہیں کس نے سمجھا دیا کس نے تمہاری تربیت کر دی آپ اس کو کم قیمت میں نہ لیں یہ فرشِ حضا خدا کے قسم میں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے صرف ممبر کو نہیں چونتا میں بیٹھتا ہوں تو فرش کو بھی چونتا ہوں پتہ نہیں کس جگہ کس مخدراتِ عصمت کے قدم پڑ گئے ہیں کہنے کے آج یہ تبدیلی کیسے ہے تمہارے اندر آج یہ چینجز کیسے ہیں تمہارے اندر تم رو رہے ہو لباس وضا قطع سب کچھ اچھی ہے کیا ہوا کچھ نہیں کل ہم لوگ جو آئے تھے ہم لوگ کو مجلس مجلس میں نہیں آنا تھا ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے ہم لوگ کو لگا کہ یہاں کھانا بھی ہوگا اور آئے تو معلومہ کھانا مانا نہیں ہے ہم لوگ ہستے ہوئے چلے گئے جب جانے لگے تو راستے ہیں گلی میں تین عدد تشتری اور پیالی جس میں آپ چائے پیلاتے ہیں لوگوں کو تین عدد پیالی اور تشتری گلی میں ایسے ہی پھیکی ہوئی تھی تو میں اور میرے دوست نے دو میں نے اٹھائی دو تشتری اور پیالی اور ایک میرے دوست نے اٹھائی ہم لوگوں نے اٹھا کے کچھن میں رکھ دیا کہ راستے میں کسی کا پیر پڑے گا شاید یہ ٹوٹ جائے تو اٹھا کے ہم نے اسے کچھن میں رکھ دیا رات جب ہم سوئے تو ہم نے سرکار سید شہدہ کو خواب میں دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ سرکار سید شہدہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے ساتھ آئے ہیں اور آنے کے بعد ان کے پاس ایک صفہ ہے ایک قلم ہے ایک کاغذ ہے اور سرکار سید شہدہ کہہ رہے ہیں میرے سارے ازادانوں کے نام لکھ لی ہے تم نے تو جنابی علی اکبر کہتے ہیں کہ ہاں آقا سارے ازاداروں کے اس مجلس کے سارے ازاداروں کے نام ہم نے لکھ لی ہے آپ کے نام وہاں جا رہے ہیں آپ کے نام حضرت علی اکبر لکھ رہے ہیں آپ کے ناموں کو امام حسین چیک کر رہے ہیں آپ اس کی قدر کیجئے خدا کے لیے قدر کیجئے عزت کیجئے تاکہ عزت پا سکے کا نام لکھ لیا کہاں آقا نام لکھ لیا تو فوراں کہتے ہیں یہ دو لڑکے جو آئے تھے ان کا نام کیوں نہیں ہے کہاں کہ یہ مجلس کے لئے نہیں آئے تھے یہ کھانے کے لئے آئے تھے مجلس میں شرکت بھی نہیں کی ہستے ہوئے جا رہے تھے تو امام نے کہا نہیں انہوں نے جاتے وقت ہمارے ازاداروں کی جوٹھی کپ اٹھا کر صحیح جگہ رکھی تھی اتنا سا پارٹسپیٹ تو کیا ہے نا میری مجلس میں اتنی سی حصے داری تو ان کی ہوئی ہے نا فرش بچھانے والوں سلام ہے تم کو ازاداروں کی جوٹیاں سیدھی کرنے والوں سلام ہے تم کو مجلس کا احتمال کرنے والوں سلام ہے تم کو امام حسین کا تبرک تقسیم کرنے والوں سلام ہے تم کو کل سے یہ کمیٹی والے بار بار آ رہے ہیں مولانا آپ کو گرمی لگ رہی ہے میں ابھی مولانا سے کہہ رہا ہوں مولانا یہ سب نہ کریں میں شرمنہ ہو رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں بلکل ٹھیک ہوں میں یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن نوکر کسی اور کا ہوں کسی سے کوئی توقع رکھے مجلس میں نہ جائے ہر مجلس آپ کی مجلس ہے کسی اور کی مجلس نہیں ہے نہیں یہ اسمائلی کی مجلس یہ اسمائلی کی مجلس یہ فلان صاحب کی مجلس یہ فلان انجمن کی مجلس سب مجلس آپ کی ہے سب مجلس آپ کی ہے انجمنوں کے محلوں کے سارے جگڑوں کو ختم کر دیں ہم حسین کے سپاہی ہیں ہم سب حسین کے سپاہی ہیں کہا امام نے کہا کہ ان کا نام لکھو تو مجھے حیرانی ہوئی کہ آقا اتنی سی بات پر بھی آپ راضی ہو جاتے ہیں تو دل شرمندہ ہو گیا میں شرمندہ ہو گیا میں نے سوچا کہ جب ایک کپ ہٹانے پر وہ ازاداروں کی فیرست میں ہمارا نام لکھ سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان کی مجلس میں خلوص کے ساتھ شرکت کریں سلوات پڑھیں محمد و عالم میں آج تمہیدی گفتگو سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں حالانکہ مجھے جو بیان کرنا تھا ابھی وہ میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے پھر بھی آپ سلوات کا سہار ہے ایک ورطہ محمد و عالم محمد ہم مجلسوں کو توڑنے لگے ہیں ہمیں توڑنے کا حق نہیں ہے ہر مجلس ہر مجلس دو بچے بیٹھ کر دو بچے پھر ہی ہمارے عاشم صاحب کہہ رہے تھے کہ حمیلوں میں جو آپ نے پڑھا تھا وہ واقعہ مجھے یاد ہے تو ابھی اتفاق سے مجھے یاد آگیا اتفاق سے اب چونکہ بہرحال آپ ایک ذکر مسلسل ہو رہا ہے تو آپ سن لیجئے کہ کس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس جگہ پر امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کرنے والے جو علماء اور عرافاء گزرے ہیں ان میں ایک بڑا نام سید عبدالکریم کفاش کا ہے ایک بڑا نام خاص طور سے میں نجوانوں کو یہ چیزیں سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو میں ایک سوال کر کے سناتا ہوں پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ابھی ایک مرتبہ بھی یہ ٹارگٹ سٹ کیا ہو کہ کم سے کم مرنے سے پہلے ایک بار اپنے امام کو دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں ہم نے کبھی یہ ٹارگٹ سے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں ارادہ ہوتی ہے سب سے پہلی چیز کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے ارادہ ہے ابھی ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے ابھی ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا نہیں ہم کہاں امام کہاں کس نے کہہ دیا آپ سے کس نے کہہ دیا ہم کہاں امام کہاں امام تو ایک کپ اٹھانے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں سنا ہے تیرا کرم جو ہے وہ بہانہ ڈھونٹا ہے سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونٹا ہے یہ مصرہ ہے سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونٹا ہے ان لوگوں کی شانِ کریمی بہانہ ڈھونٹی ایک بار تو میرے پاس آ جائے ایک بار تو میرے پاس آ جائے سب سے زیادہ اگر کسی کو اہلِ بیعت یا خدا پسند کرتے ہیں تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں توبہ کہتے ہیں پلٹ کے جانے والے کو میں آگیا ہوں میں اس وقت نہیں تھا ابھی آیا ہوں دیر ہو گئی آگیا ہوں میں آگیا ہوں مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آگیا ہوں مجھے اپنے ساتھ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آگیا ہوں ارادے کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اس مجلس میں ہر طرح کے لوگ آئے ہر طرح کے لوگ آئے میں بھی آیا ہوں اور توجہ کیجئے گا میں بھی آیا ہوں آپ بھی آئے ہیں میرے استاد محترم بھی آج تشریف فرما ہے میرا مبارک پور سے ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم یہاں کا ایک عالمی دین میرا استاد بھی ہے مولانا کرارہ زہری صاحب قبلہ تنظیم و مقاتب میں جب میں زیر تعلیم تھا تو آپ نے مجھے پڑھایا بھی ہے اور بہرحال یہ ان کا لطف ہے تشریف لائے آپ حضرات یہاں کے اور تمام علماء کی سلامتی کے لئے ایک صلوات پڑھیں محمد و علم ہم سب مجلس میں آئے ہیں ہم سب یہ آج کی خمسے کی تیسری مجلس جو اٹھارہ محرم کو ہو رہی ہے اس کی جزا جب ہم جنت میں محشر میں لینے جائیں گے تو کیا سب کو برابر ملے گی اس مجلس کی جزا سب کو برابر ملے گی میں آپ کا نظریہ جاننا چاہ رہا ہوں تبرک جو بانی مجلس بانٹ رہا وہ برابر ملے گا جزا سب کو برابر نہیں ملے گی تبرک سب کو برابر ملے گا یہاں جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ سب کو برابر ملے گا لیکن وہاں وہاں اس مجلس کی جزا سب کو شرکت کی بنیاد پر نہیں ملے گی شرکت کی نیت کی بنیاد پر ملے گی شرکت کی بنیاد پر جزائیں نہیں ملتی ہیں شرکت کی نیت کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے امام رسول فرماتے ہیں کہ ندیت المؤمن خیر من عمله مؤمن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے نیت نیت جو ہے عجیب و غریب بات آگئی اس وقت عجیب و غریب بات آگئی رسول فرماتے ہیں مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کبھی بھی کسی کو عمل کی بنیاد پر مت دولنا نیتوں کی بنیاد پر دولنا ہمیں تولنے کے لئے منع کیا گیا ہے کیوں تم عمل دیکھ کر تولو گے ہم نیت دیکھ کر جزا دیتے ہیں تو تمہیں تولنے کا حد کس نے دے دیا تم تو ظاہر دیکھو گے کہاں بڑا اچھا تھا سب ٹھک ٹھک رہا الحمدللہ سپیریئر ون نمبر تم نے نمبر دے دیا تم نے عمل دیکھا وہاں عمل کی بنیاد پر جزا نہیں مل رہی ہے وہاں نیت کی بنیاد پر مل رہی ہے آپ سے زیادہ کون جانے گا اس بات کو میں کوئی ادارہ نہیں چلاتا ہوں مگر مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ صاحب مثلاً فلاں ادارے کے لئے کچھ چندہ اکھٹا کرنا ہے آپ لوگ ابھی دیجئے میں جا رہا ہوں جس کی جیب میں جتنے پیسے تھے سب نے دے دیئے ایک صاحب نے جیب ٹٹولی کہنے کے پرس تو ہم لائے نہیں انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں ایک صاحب پیچھے سے کہتا ززار میری طرف سے لکھی ہے انہوں نے کہا ایک لاکھ میری طرف سے لکھی ہے اب سب مل کے دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ ماشاءاللہ کیا کہنے بڑا بڑا اماؤں ہیوی پیسے سب نے دے دیئے ایک صاحب بیشارے اپنی جیب ٹٹولتے رہ گئے کہنے کے لئے کچھ تو لاتا تو میں دیتا قیامت میں گئے جزا لینے کے لئے جنہوں نے ایک لاکھ دیا تھا وہ سب سے آگے لگے ہوئے تھے پرشتہ نے کہا پیچھے جائیے سب سے زیادہ میں نے دیا تھا کہا اسی کو بتانے کے لئے دیا تھا کہ سب سے زیادہ میں نے دیا ہے اس لئے یہاں کوئی جزا نہیں ملے گی جن کو بتانا تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ تم نے سب سے زیادہ دیا تھا خدا کے لئے ایک روپیہ بھی دیتے نا تو یہاں لکھا جاتا یہاں عمل نہیں یہاں نیت لکھی جاتی ہے وہ ایک لاکھ روپے والے وہ کچھ نہیں ملا کچھ ملا ہی نہیں کیوں خدا مند عالم نے ایک مشین رکھی ہوئی ہے محشر میں ہر آدمی کے عمل کو اس میں ڈالتا ہے اور ڈال کے ادھر نکال لیتا ہے جس کی خالص جیسا عمل ہے ویسا ہی عمل اگر ادھر نکل گیا تو اس کا مطلب نیت اچھی تھی لیکن نیت میں اگر کھوٹ ہوگا تو پھر جزا نہیں بھی رہی جو بیچارے جیب ٹٹول رہتے نا ان کو وہاں بلا کے جزا دی گئی جبکہ انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ کیا ہو گیا انہوں نے تو کچھ دیا بھی نہیں تھا ہم تو تھے وہاں ہم نے دیکھا ہے سب نے دیا تھا انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا لیکن ان کا ارادہ تھا کہ اگر ہوتا تو ہم دیتے اللہ اکبر میں نے کہاں پہنچا دیا آپ کو اگر ہوتا تو ہم دیتے یہ ارادہ اتنا سچا تھا کہ ہم نے انہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جن لوگوں نے عمل کیا تھا جب انسان کا ارادہ سچا اور خالص ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جنہوں نے عمل کیا ہوتا ہے امام نے کیوں کہا کہ جب بھی اصحاب کا نام سنو کہو یا لیتنیکن تمہاکم اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اگر تمہارا یہ ارادہ خالص ہوگا تو خدا بھی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا جنہوں نے کربلا میں یہ عمل کیا ہے ان کے ساتھ کھڑا کر دے لیکن خالص ہونا پڑے گا خالص ہونا پڑے گا وہاں خالص عمل کو ہی لیا جاتا ہے میرا ایک پورا عشرہ موجود ہے اخلاص کے اوپر موقع ملے گا تو اس کو بھی سنیے گا اخلاص میں نے اس سے پہلے ہمی لو آیا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ یہاں تو آپ لوگ پیکٹ والا دودھ تو پیتے نہیں ہوں گئے نہیں صاحب یہاں تو ہم لوگ خالص لیتے ہیں ہے نا دودھ ہم کو خالص چاہیے سونا ہم کو خالص چاہیے ہم کو جو چاہیے سب خالص چاہیے خدا کو بھی جتنی عبادت ہے سب خالص چاہیے ملاوٹ والی نہیں چاہیے اس کے لئے کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی ریاں کا شائعبہ آ جائے گا خدا ریجیکٹ کر دے گا دکھانے کے لئے کیا تھا تم نے سائر میں ہو جاؤ نہیں لیا جائے گا تم ممبر پہ بیٹھے تھے تم کو تعریف چاہیے تھی تعریف لے لی نا اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو تعریف مل گئی نا ہو تو کیا تم کو تعریف چاہیے تھی تم کو یہ ثابت کرنا تھا کہ تم معاشرے کے سب سے بڑے ذاکر ہو ثابت ہو گیا مجھ سے کیا لینے آئے ہو اخلاص اخلاص واہ واہ کے کلچر انہیں ہم کو پیچھے ڈکیل دیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث پڑھ رہا ہوں عربی مطم جیسے یاد آتا ہے پڑھ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں آپ ان سے بھی تائید کرا لیجئے گا مجھ سے بھی پوچھ لیجئے گا امام فرماتے ہیں عمل خالص عمل خالص یہ ہے پیور عمل یہ ہے کہ تم اپنی تعریف خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ چاہو کسی اور سے کسی اور سے ہم کس کلچر میں رہ رہے ہیں بھئی ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں ہم کس ماحول میں مجلس پر رہے ہیں جہاں ہم ایک اچھا جملہ اگر مو سے نکال دیتے ہیں تو جان پہ ہاتھ پیٹ کے بار بار کہتے ہیں کہاں میرا مجمع بیٹھا ہے میں کچھ کہے گیا تعریف کیجئے صاحب تعریف کیجئے ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں اب جتنے تعریف مانگنے والے ہیں سب پیچھے پڑھنے والے ہیں میرے مجھے پتا ہے پڑ جائیں کیا پر پڑتا ہے میں حدیث سنا رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی بات تھوڑی کر رہا ہوں خالص عمل یہ ہے کہ تم اپنے عمل کے لیے کسی سے بھی تعریف نہ چاہو کسی سے بھی تعریف نہ چاہو سوائے خدا کے شیر لکھو خدا کے لیے لکھو ذاکری کرو خدا کے لیے کرو نوحہ خانی کرو خدا کے لیے کرو جتنا عزاداری کو کمرشیل بناتے جائیں گے اتنی زیادہ اس عزاداری کی روح مجروح ہوتی جائے بہت تلخبات کرنا ہوں آج میں بہت تلخبات کرنا ہوں یہ عزاداری ہے امام حسین کی بھائی یہ امام حسین کی عزاداری ہے میں ایک بات کہوں آپ سے میری بات مان لیجئے میری بات مان لیجئے میں اس کے پیچھے حدیثیں بھی دے دوں گا آپ کو علماء کے فترے بھی دے دوں گا سب دے دوں گا ایک چیز صرف تیہ کر لیجئے صرف ایک چیز تیہ کر لیجئے کہ جب بھی مجلس کیجئے محفل کیجئے شاعر کو بلائیے ذاکر کو بلائیے نوے خان کو بلائیے ایک چیز تیہ کر لیجئے کہ کسی تیہ کرنے والے کو تیہ نہیں کریں گے کم سے کم ایک کام تو کر لیجئے نہیں ایک کام کر لیجئے کہ کسی بھی تیہ کرنے والے کو چونکہ تیہ کرنے والا کاروباری ہے کاروباری ہے جب انسان منبر پہ بیٹھی رہا ہے کسی اور مقصد سے تو وہ حسین کے مقصد کو کہاں سے بیان کر سکے گا اس کے خود بیٹھنے کا مقصد کچھ اور ہے وہ حسین کا مقصد کہاں سے بیان کرے گا تو یہ انڈسٹری والا سسٹم ختم کریں آزاداری سے نہیں ہے کسی کو بلانے کی استطاعت نہیں ہے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں نا مت بلائیے اپنے ہاں کے جو مرسیہ خانے ہیں نا ان سے کہیے مرسیہ پڑھو بجیس ختم ہو جائے گی اپنے ہاں کے مولانا سے کہیے جو آپ کے مقامی مولانا ہے کہ مولانا ایک حدیث بڑھتے بیٹھ کے ہمیں سنا دیجئے امام حسین کی وزیلت کے حوالے سے ایک درس ہمیں دے دیجئے ختم کیجئے ختم کیجئے عمرِ آس کو تو آپ اچھی طریقے سے پہچانتے ہوں گے ہے مشیرِ خاص تھا امیرِ شام کا مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے مولانا کائنات کے بارے میں قصیدہ کہا تھا مولانا کائنات کی شان میں قصیدہ کہا تھا توجہ فرمائیے آج کسی اور جگہ چلی گئی میری گفتگو عمرِ آس نے قصیدہ کہا ہے مولانا کائنات کی شان میں ایک دن راہ چلتے امام حسن سے ملاقات ہو گئی تو امام نے اس کو روکا عمرِ آس کی ہسٹری تو آپ کو معلوم ہے مولانا کائنات کو انگوٹھی کی سیاست کے ذریعے سے مسند خلافت ظاہری مسند خلافت سے دور رکھنے کا شڑینتر کرنے والا رچنے والا یہی سیاستدان تھا جس کے بعد مولانا کائنات نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس تقویٰ نہ ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ پھر سیاستدان کون ہے سیاست کسے کہتے ہیں سیاست کسے کہتے ہیں اصل سیاست تقویٰ الہی ہے اصل سیاست اگر انسان کے پاس اتنا شعور نہ آسکے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اگر تم اس کے وفادار نہ ہو سکے تو پھر دنیا میں کسی کے بھی وفادار ہو جاؤ کیا فرق پڑتا ہے ایک دن ملاقات کی راہ چلتے ہیں امام کے اصحاب بھی ساتھ میں ہم ریاض سے ملاقات ہو گئی سن لیجئے مبارک پوروالو خدا آپ کو سلامت رکھے ملاقات ہوئی تو امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بابا کے بارے میں کچھ شیر کہے ہیں قصیدہ کہا تو کہا ہاں کہا تو ہے تو امام نے کہا کہ وہ مجھے دے دو میں اس کی قیمت دے دوں گا اسے بیچو گے تو بڑا چالاک تو تھا ہی وہ سمجھ گیا کہ ڈال میں کچھ جو ہے وہ کالا ہے فرزند رسول ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے قصیدہ کہا ہے اور وہ قصیدہ جو ہے وہ یہ اس کے لئے پے کرنے کے لئے تیار ہیں پیسہ دیں گے اس کا تو کچھ تو ہے گھر بھر تو کہا کہ آپ میرا قصیدہ لے کے کیا کریں گے کہا نہیں میں خریدوں گا اس کو بھئی تم نے کہا ہے میرے بابا کے بارے میں کہا ہے تو میں خریدوں گا نا تو کہا کہ چھیک ہے خرید لیجئے کہا کتنی قیمت ہے کہا جو دے نہ ہوں آپ دے دیجئے تو امام نے کہا مال تمہارا ہے تم بتاؤں میں کیا بتاؤں گا تمہارا مال ہے تم بتاؤں کیا قیمت ہے پوچھا کس نے امام حسن نے پوچھا کس سے عمر آج سے کس چیز کے بارے میں پوچھا ذکر اہل بیعت کرنے کے حوالے سے پوچھا کہ بیچو گے اس نے کہا ہاں کا قیمت کا خود بتاؤ تمہارا مال ہے تو اس نے سوچا امام حسن کی فیاضی بہت مشہور ہے آپ کو بتا تو فیاضی آپ کی بے پناہ مشہور ہے اور صرف مشہور نہیں ہے اس کا ثبوت آج تک آج تک ان کے نام پہ دستر خان بچھایا جا رہا ہے جو کھلانے والا ایسا تھا کہ آج تک کھلا رہا ہے آج تک کھلا رہا ہے تو پیاض ہوتے وہ اس سخی بھی بے پناہ تھے بے پناہ سخی تھے اس نے سوچا جو بھی مانگو گا وہ مل جائے گا تو اس نے ایک ہیوی ایماؤنٹ بتایا ایک بڑا پیسہ بتایا یہ دے دیا میں نے کہا یہ دیجئے امام نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور نکال کے اس کو دے دیا یہ لو دیکھیں آگے بڑھ گئے تو اصحاب میں جمی گوئیاں ہونے لگی کیا تھا یہ پہلی بار ایسا دیکھا تھا کسی نے علی کی مدھا کی ہے اور اس کو امام حسن نے خرید لیا پے کیا اس کے لئے باقاعدہ تو پوچھا مالا یہ کیا تھا اتنا ہیوی ایماؤنٹ آپ نے دے دیا عذاب اس کے قصیدے کے لئے تو امام مسکرائے اور سے سننا گھر تک لے کے جانا اور جب تک زندہ رہنا اسے یاد رکھنا امام مسکرائے کہنے لگے تم نے میرے جد کا قول نہیں سنا ہے کہ جس نے علی کے بارے میں ایک بیعت کہی خدا ہر بیعت کے عوض جنت میں ایک بیعت یہ حدیث تو سن رکھی ہے نا آپ نے یہ نہیں تو نہیں ہے ہر بیعت کے عوض خدا جنت میں ایک بیعت عطا کرے گا کہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ہے ہمارا دشمن اور رسول کا وعدہ ہے سچا رسول نے کہہ دیا تو کہہ دیا تو کہا لیکن آپ نے خریدہ کیوں کہا خریدہ اس لیے کہ جب یہ اپنا مال یہی بیت چکا ہوگا تو وہاں جنت کا حق دار تو نہیں ہوگا شاعری کرنے والوں ہوشیار ہو جاؤ زاکری کرنے والوں ہوشیار ہو جاؤ اہلِ بیعت کی مدھا ہے کسی اور کے ہاتھوں نہ بیچنا جنت کے علاوہ صلوات ور محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد سوچو فرمانا ہے سسٹم بگڑ گیا الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بہت بچا ہوا ہے اور جتنا بچا ہوا ہم اس کو بچا کے رہیں گے صرف اکیلے ہم نہیں آپ کے ساتھ مل کے ٹھان لیجئے تیہ کر لیجئے بچا کے رہیں گے محمد پڑھئے اس کے بعد پھر سوچئے گا اب مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہے یہ مجھے معلوم نہیں لیکن بزرگ بھی یہاں تشریف فرما کسی کے لیے سوئے عدب نہ ہو کسی کے لیے تھکن کا باعث نہ ہو کسی کے لیے زحمت کا سبب نہ ہو اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں تو زائش بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آرام آرام سے پڑھتا ہوں میں چیختا ہوں یا علیہ ایسے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مومنین زیادہ سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ میں ان سے زیادہ کام لیتا نہیں ہوں آپ کو تو میں تھکاتا ہوں نہیں جتنا بھی تھکنا ہوں مجھے ہی تھکنا میں آپ سے زیادہ کام لیتا ہوں اسے سوائے کہ سلوات کی برکت سے آپ کی تھکن بھی اترتی ہے اور میری تھکن بھی اترتی ہے ہم کو اپنی تربیت یہیں پر کرنے انہی مجلسوں میں بس آخری بات ارز کر رہا تھا اور درمیان میں رہ گئی تھی کہ جتنے بھی امام سے ملنے والے لوگ ہیں آخری امام سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک نام اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو جنہوں نے امام سے ملاقات کرنے والوں کے حالات پڑھے ہیں ان کی نظر سے یقیناً گزرا ہے سید عبدالکریم کفاش بڑا جی وہ غریب نام ہے یہ کوئی آیت اللہ نہیں ہے کوئی مرجع تقلید نہیں ہے کوئی عالم بھی نہیں ہے ایک بالکل کومن مین ہے ایک عام سے انسان کفاش کا مطلب ہی ہے جوتہ سینے والا کفش سے آیا ہے سید تھے ظاہراً جہاں پر آپ کے تہران میں سید عبدالعظیم حسنی ہیں اسی کے جوار میں رہتے تھے بہت پرانی بات بھی نہیں انہی مجلسوں کی بدولت خود کو اس لائق بنایا کہ ان کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا تھا کہ امام زمانہ ان سے ملاقات نہ کرتے ہوں کوئی ہفتہ کوئی ہفتہ ہر ہفتے ملتے تھے ہر ہفتے میں نے کہا ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے ابھی ہم نے ارادہ تو کریں کہ نہیں ہم بھی مل سکتے ہم کیوں نہیں مل سکتے کیا یہ کہیں لکھ دیا ہے کہ جو گنہگار ہوگا اس سے وہ نہیں ملیں گے تو توبہ کرنے والے سے تو ملیں گے میں ارادہ کروں گا تبھی تو اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا کہ نہیں مجھے توبہ کرنی ابراہ اسی توبہ کرنی جسے توبہ نصوح کہا جا سکے جس کے بعد ہم کبھی پلٹ کرنا جائیں اپنے آپ کو تو انہوں نے کہا ایک گلاس پانی لو اور اس میں خوب سارا نمک گھول لو اور وہ گلاس پانی جو ہے وہ نمک گھولا وہ چار پانچ چمچ بھر کے نمک گھول کے اس کو پی لو اور سو جاؤ تو وہ گیا اس نے ویسے ہی کر بھی لیا ایک گلاس پانی لیا اور چار پانچ چمچ بھر کے اس میں نمک ڈالا اور اس کو گھول کے پی گیا دوسرے دن صبح اب نمک آدمی پیتا تو کیا ہوتا پیاس لگتی ہے نا صرف پیاس لگتی دوسرے دن صبح گیا اسی عالم کے پاس کہا یہ کونسا نسخہ بتا دیا آپ نے امام زمانہ سے ملنے کا کہلنے کیوں خواب میں نہیں دیکھا کہ خواب میں تو صرف دریا کون نلک گلا پانی اس کے علاوہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں صرف پانی کہا جس کی پیاس ہوتی ہے وہی نظر آتا ہے پہلے اپنے اندر پیاس تو پیدا کرو اپنے امام کی پہلے اپنے اندر طلب تو پیدا کرو ابھی تم نے طلب ہی نہیں پیدا کی امام زمانہ سے ملنا ہے ابھی طلب پیدا کرو ارادہ تو کرو مولا اس گنہگار پر نظر کرم کب ہوگی ارادہ پیدا کرو ایران کے خطیب ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں امام حسین سے زیادہ کہیں امام وقت مظلوم نہ ہو جائے امام حسین کے پاس حبیب تھے امام وقت کے پاس کون ہے بننا تو ہمیں ہم بن گئے حبیب ہمیں بننا تھا برہر ہمیں بننا تھا شبیب ہمیں بننا تھا مسلم ہمیں بننا تھا ہم بنے ہم نے ارادہ کیا ہم نے قدم اٹھایا ہم نے تیاری کی ہم نے نیت کی ابھی ہم نے نیت ہی نہیں کیا ابھی ہم نے نیت ہی نہیں ابھی ہم نے شروعات نہیں کیا ابھی ہم صرف جا رہے ہیں مجلسوں کو کامیاب بنا رہے ہیں گھر آ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے مجلس ہو گئے حسین حسین ہو گیا ختم ہو گیا ہماری مجلس اتنی سی ہے ہماری مجلس اتنی سی ہے مجلس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کا سباہی تیار ہو ہمیں ہمارے اندر بھی وہ اشتیات نہیں پیدا ہوا ہے سید عبدالکریم ایک دن امام ان سے کہتے ہیں کہ سید اگر ہم کسی ہفتے تم سے نہ ملنے آئے تو کیا ہوگا کہا میں مر جاؤں گا سید عبدالکریم نے ساف ساف کہا کہ میں مر جاؤں گا کہا تم ایسے نہ ہوتے تو ہم نہ آتے تم ایسے ہو اس لیے ہم آتے ہیں ہمیں ماننے میں ہم نہیں آئیں گے تو تم مر جاؤں گے اتنی طلب ہے ہمارے اندر اتنی محبت ہے ہمارے اندر نوجوانوں جب کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو محبت میں پوری پوری رات جاک کے کار دیتا ہے وہ والے محبت ابھی امام کے لیے پیدا کرنی پڑے گی ہم سے دو رکت صبح کی نماز اٹھ کے نہیں پڑی جاتی اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ امام پہ گردن دے دیں گے جان قربان ہو کر دیں گے اپنی پہلے دو منٹ قربان کر دو صبح اٹھ کے لیے نماز کے لیے اٹھ کے دو منٹ تو قربان کرو وقت قربان نہیں کر رہے ہو وقت کے امام پہ جان قربان کرو ٹائم دے نہیں رہے ہو ایران کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا ویٹ لفٹر ابھی ہے خدا سلامت رکھے اسے ورلڈ چیمپئن بنا تھا کوئی بہت زیادہ وزن تو مجھے تو معلوم بھی نہیں میں اسپیلڈ کا آدمی بھی نہیں ہوں ہمارا خود ہی ویٹ بڑھا جا رہا ہے ہم ویٹ لفٹنگ کیا کریں گے تو وہ جو ہے وہ جب جیتا ایوارڈ جیتا تو اس سے کسی ایرانی ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اب آگے اور کتنا وزن بڑھانا ہے اٹھانے کے لیے اور آپ کی نزدیک سب سے زیادہ وزن کیا ہے جو ایک انسان اٹھا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ ڈھائی سو گرام تین سو گرام چار سو گرام اتنا سا وزن وہ حیران ہو گیا کہ شیکڑوں کلو اٹھانے والا اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ وزن آپ کی نگاہ میں کیا ہے جو ایک آدمی اٹھا سکتا ہے تو کہہ رہا ہے ڈھائی سو گرام یا چار سو گرام کہا واقعی اتنا ہی سے کہاں اتنا ہی سے کہا مطلب کیا ہے اس کا کہا جب صبح کی ازان ہونا تو اپنے اوپر سے جو لحاف اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے نا وہ سب سے بڑا وزن اٹھا رہا ہے تم نماز کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑ پا رہے اور دنیا کو وطا کرنا چاہ رہے ہو تم نماز کے لیے دو منٹ کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاضری نہیں دینا چاہ رہے ہو خود کو امام حسین کا آزادار بتا رہے ہو چیلنج کر رہے ہو ایسے ایسے لوگوں کو ممبروں پر بٹھا رہے ہو کہ جنہوں نے ابھی مدرسے کی علیف بے نہیں پڑھی ہے اور مرجع تقلید کو چیلنج کرتے ہیں اور تم کہتے ہو واہ واہ کیا کہنے کیا دلیل دے دی آپ نے کون دے گا اس کا جواب کون دے گا آپ کے ارام ممبروں پر بیٹھ کر مراجع اکرام کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور آپ سنویں آپ سنو رہے ہیں آپ واہ واہ کر رہے ہیں ایک انسان ایک مرجع تقلید کے فتوے کو چیلنج کرتا ہے تمہیں چیلنج کرنے کس نے کہہ دیا ہمارے آن کے فتوے چائے کی دکانوں پر تائے نہیں ہوتے ہوسہائے علمیہ میں تائے ہوتے ہیں تمہیں کس نے کہہ دیا تمہیں کس نے یہ موقع دے دیا آپ نے دیا آپ نے دیا آپ کھڑے ہو آپ آواز بلند کریں ایسی ہر حرکتوں کے خلاف جو دین کے خلاف جا رہی ہیں ایت اللہ فاطمین یہاں کا ابھی حال میں انتقال ہوا ہے محرم سے ٹھیک پہلے مایا ناس خطیب گزرا ہے ایران کا مایا ناس خطیب ایک بڑا خزارہ ہوا عالم اسلام کا ابھی حال میں انتقال ہوا ہے انتقال سے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ ہر ممبر سننے کے لائق نہیں ہوتا ہر ممبر سننے کے لائق نہیں ہوتا توازو ایسی تھی ان کے اندر کہنے کے ہو سکتا ہے میرا بھی ممبر اسی میں سے ایک ہو آپ کو ڈیسائٹ کرنا پڑے گا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ممبر سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے ہم یہاں نفس کی تسکین کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم بیدار ہو سکیں ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین کی حسین کی اہل بیت کی خدا کی معرفت پیدا ہو سکے ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ اگر ایک ہفتہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم مر جائیں نہیں میں نے کشی بھی ملاقات کرنے والے کی ایسی تاریخ نہیں پڑھی ہے جو اس شخص کی ہے یہ شخص مزاہ تک کرتا تھا امام سے امام سے مزاہ تک کرتا تھا یہ شخص یعنی اتنا امام کے قریب ہو چکا تھا اتنا امام کے قریب ہو چکا تھا اور یوں ہی نہیں ہے سنو یوں ہی نہیں ہے جوتا سیتے تھے امام نے امتحان لیا ایسے تھوڑی کسی سے مل لیں گے امام آزمائیں گے ایک بات خدا اپنی بندگی کے لئے آزماتا ہے وہ اپنی غلامی کے لئے بنا آزمائے رکھ دیں گے ہر ایک کو غلام نہیں رکھا جاتا جب تک آزمانہ لیا جائے ابھی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے جوتا سیتے تھے امام نے اپنے جوتا لا کے رکھ دیا کہا عبدالکریم اسے سیو کہا دو جوتے کے بعد نمبر آئے جوتا سیتے تھے امام چاپلوسی پسند نہیں کرتا امام کی محبت اپنے دل میں جاگزی کرنی ہے تو عدالت لاؤ جتنا تمہارے اندر عدالت آتی جائے گی اتنا امام سے تم قریب ہوتے چلے جاؤ عدالت لاؤ امام کو چاپلوسی نہیں پسند ارے مولا آپ کا جوتا لائی میں سیتوں سید عبدالکریم کہتے ہیں دو جوتے کے بعد آپ کا نمبر آئے گا کہا تم کو پتا ہے میں کون ہوں کہا آپ وقت کے امام بھی ہوں گے نا تو دو جوتے کے بعد ہی نمبر آئے گا کیونکہ میں نے ان دو لوگوں کو زبان دی ہے اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب وعدہ کرو تو وفا کرو امام کو قرآن پر عمل کرنے والا چاہیے چاپلوسی کرنے والا نہیں چاہیے وہ جان گئے کہ یہ امام ہے وہ جان گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر امام نے کہا کہ اچھا میرا جوتا سیو کہا آپ حکم دے دیں گے تو سیدھوں گا معرفت دیکھئے معرفت دیکھئے کہا آپ حکم دے دیں حجتِ خدا کا حکم پھر سارے وعدوں پر غالب آ جاتا ہے یہ ہے معرفت جس کے یہاں امام کی معرفت ہو جاتی ہے وہ امام کے حکم کی حیثیت سمجھتا ہے امام کو مشورہ نہیں دیتا معرفت تو پیدا کرو اس کے حکم کی حیثیت کو سمجھو کہا حکم دے دیجئے گا تو پھر سب سے پہلے سیدھوں گا کیونکہ آپ کا حکم ہو جائے گا حکم تو امام دے نہیں رہے تیسری مرتبہ پھر کہا تو کھڑے ہو گئے سید عبدالکریم کھڑے ہو گئے کہا آقا نہ آپ حکم دے رہے ہیں اور آپ بار بار مجھ سے کہہ بھی رہے ہیں امام کے کمر میں ہاتھ ڈالی کہا اب اگر آپ نے کہا تو پورے بازار والوں کو بتا دوں گا فرزند فاطمہ میرے پاس ہے جس کو ملنا ہے آ جائے ایسے لوگ تھے ایسے لوگ تھے یہ چودہ سو سال پہلے کے نہیں ہیں بارہ سو سال پہلے کے نہیں ہیں یہ گیارہ سو سال پہلے کے نہیں ہیں یہ سو سال پہلے کے لوگ ہیں یہ سو سال پہلے کے لوگ ہیں دوستو یہ ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے یہ کس درتی سے کیس کے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں اور ہم نہیں ہو سکتے انہوں نے ارادہ کیا ہم نے ارادہ نہیں کیا ہم نے ابھی ارادہ نہیں کیا میں نے اس بار جو مجھ سے وعدہ لینے والے ہیں یہ جب آتے ہیں میرے پاس تو میں کہتا ہوں میں اس بار صرف بیج بھو رہا ہوں جب انسان بیج بھو اب بیج ایسے ہی نہیں بھویا جاتا آپ سمجھ رہے ہیں میں آیا اور میں بہت بڑا کلاری ہوں میں نے بیج بھو دیا بیج وہیں بھویا جاتا ہے جہاں زمین ہموار ہوتی ہے زمین ہموار کرنے میں یہاں کے علماء کا ہاتھ ہے یہاں آنے والے بزرگ علماء کا ہاتھ ہے جنہوں نے زمین ہموار کر رکھی ہے میں بیچ بور رہا ہوں انشاءاللہ یہ تناور درخت بنے گا مجھے معلوم ہے مولانا غلام اسکری صاحب تابہ سراح آلاللہ مقامہ ہمیشہ کہتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے بے خبر ہے جب جب اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل کرنے میں سب سے آگے رہی ہے الحمدللہ ترجع فرمائے ہیں کیسے اس مقام پر پہنچ گئے کیسے اس مقام پر پہنچ گئے کہ امام میں وقت ملنے آتا ہے امام میں وقت ملنے آتا ہے سب سے پہلی چیز ارادہ ہے سب سے پہلی چیز دل میں ارادہ کیا ایک دن جب ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا ایسا آپ نے کیا ایسا کیا 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 آپ کو امام کی ملاقات اس طریقے سے نصیب ہوتی کہنے کہ تمنا ہمیشہ سے تھی ایک دن خواب میں رسول خدا کو دیکھا تو رسول خدا نے مجھ سے پوچھا کیا چاہیے توجہ توجہ میں یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں بس ختم کر دی میں نے مجلس ختم کر دی جن لوگوں کو میری وجہ سے تاخیر ہوئی میں ان سے معذرت خواہ میں اگر رسول خدا کو خواب میں دیکھوں گا اور رسول خدا مجھ سے کہیں کہ بولو کیا چاہیے تو میں کہوں گا اگلے سال بس وہ امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا وہ لگوا دیجئے دس سال کے لیے لگ جائے کہ ٹینشن پھر ہی ہو جائیں گے میں تو یہی کہوں گا میری طلب ہی یہی تک ہے جس کی جو طلب ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے جس کی جو خواہش ہوتی ہے جس کی جو آرزو ہوتی ہے یہ کیوں کہا امام نے کہ جیسے ہی امام کے ناصروں کا نام سنو یا لیتنیکن تو معاہم کہو کیوں کہو اپنے اندر طلب صرف یہ رکھو کہ مجھے امام کا ناصر بننا ہے اس کے لئے کوئی طلب ہی مت رکھو تمہاری طلب ہے کہ تم ایک چار منزلہ مکان بنا لو یہ کون سی طلب ہے بھئی چار منزلہ مکان کیا قبر میں لے کے چلے جاؤ گے ارے قبلہ کیسی بات کر دی آپ نے ما شاء اللہ انہوں نے اتنا کمایا چھے مکان تو صرف مبارک پور میں میں نے کہا اب وہ کہاں ہے کہ وہ تو قبرستان میں چھے مکان ان کے یہاں ہیں تو اب ان کے تو نہیں رہے نا ان کے تو نہیں رہے وہ تو قبرستان چلے تو لے کے کیوں نہیں گئے مولانا بڑی دولت کم آئی انہوں نے دولت کہاں ہے ہاں بچے اشکر وہ کیوں نہیں لے کر گئے مولانا دولت کون لے کر جاتا ہے میں منبر پر صرف یہی بتانے بیٹھا ہوں ایسی دولت کما کے رکھنے سے کیا فائدہ جسے لے کے نہ جا سکو دولت کمانی ہے تو وہ کماؤ جسے ہمیشہ ساتھ رکھ سکو جسے ہر جگہ کی عائش و عشرت میں استعمال کر سکو وہ دولت کماؤ نا میں نے خواب میں دیکھا تو رسول اللہ خدا نے مجھ سے پوچھا کیا چاہیے کہاں کہاں جب سے شعور کی منزل میں آیا ہوں صرف ایک ہی دعا کی ہے اپنے امام وقت سے رابطہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اپنے امام وقت سے رابطہ چاہیے کنکشن کنکشن امام غیبت میں ہیں غائب نہیں ہیں غیبت میں ہیں غائب نہیں ہیں جب چاہتے ہیں جس کے پاس چاہتے ہیں حاضر رہتے ہیں تم چاہو تم ارادہ کرو کہاں مجھے امام سے ارتباط چاہیے مجھے اپنے امام سے رابطہ چاہیے کہاں پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا آج مہیں پہ ختم کر دیا میں نے کہاں تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں ہر دن اپنے گھر پہ مجلس کرنی پڑے گی حسین کی ہمارے ہاں مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ممبر لگاؤ ایک پوسٹر لگاؤ ایک تبرک لگاؤ ایک شامیانہ لگاؤ ایک مائک لگاؤ نا مجلس کا مطلب رسول خدا نے سید عبدالکریم کفاش سے کہا گھر کے جتنے لوگ ہو بیٹھ جاؤ حسین کی مصیبتوں کا ذکر کرو حسین پر گریہ کرو روزانہ 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 بلا ناغہ حسین کا ذکر کرو حسین کی مصیبتوں کا ذکر کرو حسین پر گریہ کرو جتنا اپنا رابطہ حسین سے مضبوط کرو گے تمہارے وقت کے امام سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے سید عبدالکریم کہتے ہیں دو سال تک مسلسل میں نے روزانہ امام حسین کا گھر میں ذکر کیا ہے روزانہ بلا ناغہ سفر پہ رہتا تھا تو وہاں کرتا تھا کسی دن ناغہ نہیں کرتا لیکن مایوس ایک دن بھی نہیں ہوا کہ ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ کہنے والا صادق تھا مجھے یقین تھا کہ ملاقات ہوگی یہ دو سال کا جو وقفہ تھا اسے ان کے وعدے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا اپنے عمل کو کم دیکھا کہ میرا عمل ہی کم ہے اسی میں کھوٹ ہے اسی میں خامی ہے مجھے اور خلوص کے ساتھ کرنا پڑے گا اور دو سال کے بعد امام سے رابطہ ہوا مجلسیں امام تک پہنچاتی ہیں یہ مجلسیں انہی مجلسوں نے انہی ذکر نے سیدو شہدہ کے ذکر مسیبت نے لوگوں کو امام وقت تک پہنچایا ہے مجھے بھی پہنچنا ہے ذکر حسین اس ذکر حسین کو ایسا بنا دو کہ جو تمہیں امام وقت سے ملا دے کیونکہ جانتے ہو امام وقت کے لئے آپ امام حسین کی مسیبت پر روتے ہیں وہ ہم جیسے تعلیب علموں کے ذکر کرنے پر روتے ہیں لیکن امام وقت وہ کسی کے ذکر کرنے پر نہیں روتا امام کے لئے ماضی مستقبل حال سب برابر ہوتا ہے آپ سن کے روتے ہیں امام نے کربلا دیکھی ہوئی ہے زیارت ناہیہ پڑھئی زیارت ناہیہ پڑھئی کس کرب کے ساتھ امام زمانہ نے حسین کی مسیبت پڑھی ہے کس کرب کے ساتھ سلام ہون پر جن سے بلجبر وطن چھڑوایا گیا پوری زیارت ناہیہ مسیبت ہے امام حسین کی امام زبانہ کی زبان سے آج محرم کی اٹھارہ تاریخ ہو گئی ہمارے ہمارے الحمدللہ عشرے کے بعد بھی مجالس کا سلزلہ رہتا ہے ہمارے آزا خانہ بڑھایا ہی جاتا ہے دو مہینے کے بعد تو ظاہر ہے آپ سب مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور ان مجلسوں میں آپ کو تھکن بھی ہو رہی ہے لیکن یقین جانیے جو تھکن زینب کبرا کی ہے وہ تھکن کسی اور کی نہیں ہے سائے سائے بیٹھنے کا عق نہیں ہے عجر کم علی اللہ عجر کم علی اللہ یارہ محرم کو کل جہاں تک میں نے آپ کو سنایا بس وہاں سے ایک دو منظر اور نقل کرنا ہے وقت آج بہت زیادہ ہو گیا میں آپ سب سے معذرت خواہ جب حسین کی وہ چار سالہ بچی اپنی پھپی سے بار بار یہ فریاد کر رہی تھی کہ پھپی اممہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی ہر آنے جانے والے قافلے سے فریاد کروں گی کہ کوئی تو میرے بابا کو کفن دے دو کوئی تو میرے بابا کو دفن کر دو اسلام علیکہ یا باب دل اللہ ہوا علی الارواح اللہ حل بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل والنغار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارت کو السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار امام شمر ملعون حسین کی چار سالہ بچی کو اٹھاتا ہے کہتا اسے ایک الگ اوٹ پر سوار کرو سیدہ سجاد منتیں کرتے ہیں شمر یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ کسی اوٹ کی ننگی پیٹ پر سنبھل نہ پھائے یا تو اسے اس کی ماں کے ساتھ بٹا دے یا اس کی پھپی زینب کے ہمرا کیونکہ اوٹوں پر کجاوے نہیں ہے اوٹوں کی ننگی پیٹ ہے یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کسی کے ہمرا نہ بیٹے گی تو اوٹ کی ہونچائی سے گھر جائے مگر مملحون کسی طرح راضی نہیں ہوتا ہے کہتا ہے کہ حکم ہی ہے کہ اس بچی کو الگ اوٹ کی ننگی پیٹ پر بٹھا ہے تاریخ کہتی ہیں کہ قافلہ آگے بڑھا ابھی تھوڑی دور حسین کا قافلہ آگے بڑھا تھا کہ سر حسین جنوں کے نیزہ بڑھا تاریخ بتاتی ہے کہ سر حسین زمین میں گڑ گئے شمر ملعون پوچھتا ہے قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا کسی نے کہا کہ سر حسین آگے نہیں بڑھتا تو ملعون ہاتھوں میں تازیہ نہ لیتا ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین کے اس سر کی جانب جائے گا اس نیزہ بردار کی جانب جائے گا جس نے سر حسین اٹھا رکھا تھا جا کر اس سے دریافت کرے گا کہ یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا لیکن وہ ملعون سر حسین کی جانب نہیں جاتا تازیہ نہ لے کر بیمار امام بڑھتا زیان برسات آئے کتاب اپنے بابا سے پوچھو کہ یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا آئے سید سجاد اپنے بابا سے مخاطب ہوتے بابا 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 مجھے بتائے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی علی میری سکینہ قابلے سے بچھڑ یہ چار سالہ بچی بیعوان میں رہ نہ جائے حسین بچیم کو فکر ہے قابلہ روکا گیا جیسے ہی زینب کبرہ تک یہ خبر گئی کہ سکینہ راستے میں کہیں گر گئی ہے تاریخ بتاتی ہے اپنے اپنے آم کو اٹھ سے نیچ گرا دیا دوڑی دوڑی سکینہ سکینہ کہتی ہوئی بیعوان میں ڈوڑتی رہی کیا دیکھ دی ہے ایک بہت زمان ہے جنہوں نے حسین کی بچی کو اپنی گود ملے رکھا اللہ اکبر شمر ملون سید سجاد کہتے ہیں شمر میں کان تھا کہ یہ بچی اوٹ کی ننگی پیٹ پر سنبھل نہیں سکتی اسے اس کی بھوپی اماں کے ساتھ دے تاریخ کہتی ہے اے سید سجاد شمر کہتا اے سید سجاد اب یہ بچی نہیں گرے گی اوٹ کی ننگی پیٹ بچ بچی کو لکھاتا ہے رشیوں سے جہ کرتا ہوا حسین آیا سجاد مظلوم تاریخ گھنٹی ہے کہ اس بچی پر پیاس کا اتنا غلبہ تھا جنابِ محمدِ محمدی اشتہار دی نے اپنی کتاب سوگ نامِ آلِ محمد میں مقاتل کے حوالے سے لکھا ہے یہ بات معلوم نہیں کہ کس جگہ کا مگر ہاں کسی جگہ پر اپنی بھوپی سے شکوا کیا کہ بھوپی اممہ کیا ہم پر اب تک پانی بند ہے بھوپی اممہ پیاس مارے ڈالتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جو شخص سرِ حضرتِ عباس اٹھائے ہوا تھا کیا دیکھتا ہے اس کی ہاتھوں پر پانی کا ایک قطرہ گرہ سر کو نیچے لاتا ہے کیا دیکھتا ہے گردن کٹی ہوئی ہے لیکن عباس کی آنکھیں عشق بار ہیں سیدہ سجاد سے اگر پوچھتا ہے کہ اس کا سر تو کٹا ہوئے لیکن یہ گریہ کیوں کر رہا ہے سیدہ سجاد جناب زینب سے پوچھتے ہیں بھوپی اممہ کیا کسی بچی نے پانی کا مطابق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی آدھے ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقایدا وناصرا ودلیلا وعینا خدایہ بحق محمد وعال محمد ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے معبود بحق محمد وعال محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں جانے ان جانے میں جتنے بھی گناہنے کبیرہ اور صغیرہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے معبود بحق محمد وعال محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق انعیت فرمائے دین فہمی کا شعور بیدار فرمائے معبود دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے معبود بحق محمد وعال محمد جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ان کے تمام آبا و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر اتا فرمائے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بلند درجات معصومین کی بارگاہ میں عطا فرمائے معبود بحق محمد وعال محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے جو حج و زیارات سے مشرف ہیں ان کے حج و زیارت کو قبول فرمائے معبود بحق محمد وعال محمد مقرزین کے قرض کو عدا فرمائے بیماروں کو شفاع انایت فرمائے بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی انایت فرمائے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا معبود منتقی میں خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کون کے عوان و انصار مشمار فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسامیع لعنی ماتم حسین